کراچی ٹیسٹ پہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو باسانی سات وکٹوں سے شکست دے کر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک صفر کی برطری حاصل کر لی جنوبی افریقہ کی جانب سے دیا گیا اٹھاسی رنز کا حدف پاکستان نے باسانی تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا پاکستان کی جانب سیننگز کا آغاز عمران بٹ اور عابد علی نے کیا لیکن بائیس رنز کے مجموعے پر پہلے عابد علی اور پھر تیس رنز پر عمران بٹ آؤٹ ہو گئے دونہ اپنرس کے آؤٹ ہونے کے بعد عزر علی اور بابر آزم نے ذمہ دارانہ کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹیم کو فتح کے قریب پہنچایا تاہم فتح سے دو رنز کی دوری پر کپتان بابر آزم تیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے جبکہ عزر علی اکتیس رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے فواد علم نے چوکہ لگا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہم کنار کروایا بہترین بیٹنگ کرنے پر فواد علم کو مین آف دی میچ کے اعزاد سے نوازہ گیا چوتھے روز کھیل کے آغاز سے ہی پاکستانی سپننرس چائرے اور مہمان ٹیم کی باقی چھ وکٹے صرف اٹھاون رنز پر گر گئیں پاکستانی سپننرس کی شاندار بالنگ کے بائیس جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم دو سو پینتالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیت کے لیے اٹھاسی رنز کا حدف ملا پاکستان کی جانب سے اپنا ڈیبیو ٹیسٹ کھیلنے والے نومان علی نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پانچ کھراریوں کو آؤٹ کیا جبکہ یاسد شاہ نے بھی چار وکٹے حاصل کی اور ایک وکٹ حسن علی کے حصے میں آئی جنوبی افریقہ کی جانب سے دوسری ننگ میں ایڈین مارکر چہتر رنز بنا کر نمائی رہے افضال خان سی ون ٹین نیوز کر راچی